کہ پچھلے بیان میں یعنی پچھلے اتوار کے دن حضرت والا کا ایک ارشاد میں نے پڑھا تھا تو خیال یہ آیا کہ اسی کی تھوڑی سی مزید تفصیل اعلیٰ کر دوں وہ حضرت نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ لوگ اس اتظار میں رہتے ہیں کہ نماز کا شوق پیدا ہو جائے تو نماز پڑھے اس لئے مرتبہ حضرت کا یہ ارشاد میں نے نقل کیا تھا اور تو حضرت نے فرمایا کہ یہ الٹی بات ہے نماز کا شوق تو پڑھنے ہی سے پیدا ہوگا اور وہ اگر ساری زندگی بھی پیدا نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں تو اسی سلسلے میں ایک اہم بات جو ہماری اصلاح سے متعلق ہے وہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ در حقیقت جو مطلوب ہے دین میں وہ یہ ہے کہ انسان غفلت کی دنیا سے نکلے اور تنبہ کی دنیا میں آئے قدم قدم پر اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگے کہ جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ احساس یہ کھٹک یہ خلیش یہ دل میں پیدا ہونے لگے نشست و برخاص ہر اپنے عمل کے اندر یہ مطلوب ہے دین میں اور اسی کو در حقیقت تقوی کہا گیا ہے یہ آپ نے آیتیں سنی ہوں گی جگہ جگہ قرآن کریم میں یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ ایک جگہ نے قرآن کریم میں درجنوں جگہ پر ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا ہے یہ کیا ہے تقوی جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے شیخ عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر رہو کی حوالے سے حرد کیا تھا کہ یہ خلیش ہے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو جائے دل میں ایک خلیش پیدا ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ آیا یہ ٹھیک کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں یہ کھٹک پیدا ہو کر پھر آدمی اپنے آپ کو زبردستی غلط کام سے روکے یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے اسی کا نام تقوی ہے اس کی مثال کچھ ایسی ہے اس کو یوں سمجھئے اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ دنیا میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر کوئی چیز دنیا کی حاصل کرتا ہے تو اس کا حاصل ہونا تو ایک بات ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی نگہداش کرنی پڑتی ہے اس کی حفاظت اس کی مرمت اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے اگر نہ کریں تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے آپ نے گھر بنایا بڑا شاندار بڑا خمصورت آلہ درجہ کا گھر بنایا لیکن وہ گھر جو ہے وہ اس وقت اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جب اس کی مکمل نگہداش بھی آپ کرتے رہے اگر آپ نے بنا کے چھوڑ تو دیا اور نہ اس پہ کبھی جھاڑو دیتے ہیں نہ اس کی کبھی سبائی کرتے ہیں نہ اس کا اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ ادا کرتے ہیں تو چندی دنوں میں وہ گھر خندر ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا نگہداش ضروری ہے ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے کوئی یہاں یہ کچھرا گر گیا اس کو ساف کر دو یہاں یہ میلہ ہو گیا اس کو ساف کر دو یہاں پر کوئی ٹوٹ پوٹ ہو گئی ہے اس کے مرمت کر دو آپ نے گاڑی لی بڑی شاندار آلہ درجہ کی گاڑی لیکن اس کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے کبھی اس میں تیل ڈال رہے ہیں کبھی اس میں پیٹرول ڈال رہے ہیں کبھی اس کے اندر وہ سرویس کرا رہے ہیں اور اگر ٹوٹ پوٹ ہو گئی پارٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا اس کے جگہ دوسرا پارٹ لگا دیتے ہیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کی ہر چیز میں کپڑے ہیں اچھے کپڑے پہنے ہیں لیکن نگداش کرنے پڑتی ہے کوئی داغ نہ لگ جائے کوئی دببہ نہ لگ جائے اگر لگ جاتا ہے تو دو بھی کیا جاتے ہیں دھلواتے ہیں دھلواتے پھر استعمال کرتے ہیں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ لینے کے بعد آپ بالکل بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں اور اس کی نگداش نہ کریں تو وہ کبھی بھی آپ کے لئے مفید ثابت نہیں ہوتاکتی جب تک کہ اس کی باقاعدہ نگداش اسی طرح نہ چھی جائے جیسے اس کی کرنی چاہیے ہے یہ بات نہیں کہ کوئی بھی دنیا کے چیز جس کو آپ اس کو کہہ دو نگداش کہہ لو اس کی عبادت کہلو دیکھ بال کہلو یہ ضروری ہے اس کے بغیر وہ چیز آپ کے لئے کارامد نہیں رہے گی تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت ادا فرمائی یا ایوہ اللہ دینہ آمنو ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے ایمان کی دولت تو حاصل ہو گئی لیکن یہ ایمان کی دولت کا تحفظ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ تم اس کی نگداش کرو اس کی حبادت کرو اور وہ حبادت اس حبادت کا نام ہے تقوی کہ جس طرح اپنے گھر کی روز سبائی کرتے ہو جھڑو دیتے ہو سبائی کرتے ہو اور جس طرح اپنی گاڑی کی روز سبائی کرتے ہو اور اس کی نگداش کرتے ہو اس کی ضروری سکراتے ہو کہ ایمان کی بھی اسی طریقے سے تمہاری نگداش کرنے ضروری ہے اس ایمان کو بھی اسی طرح سلامت رکھنا ضروری ہے اس کی بھی اس کے اندر بھی ٹوٹ ٹوٹ ہوتی رہتی ہے اس کے اندر بھی کچھرک اور کبار آجت آتا رہتا ہے اس کی سبائی بھی ضروری ہے وہ سبائی ہوگی کہہ سے تقویٰ سے اس نگداش کے ذریعے جب نگداش کرو گے تو یہ دل میں ایک کھٹک پیدا ہوگی یہاں دبا تو نہیں آگیا یہاں فلاں خرابی تو نہیں پیدا ہوگئی اس خرابی کو دور کرنے کی فکر پیدا کر لو اس کا نام تقویٰ ہے وہ خرابی دور کرنے کی ایمان کے نگداش کرنے کی فکر پیدا کر لو تو یہ فکر ہی تقویٰ کہلاتی ہے اتقو اللہ اور میں نے حضرت مانا محسیم عمد السن صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کا یہ زبان سی ہے ان کا یہ ملفوظ ارشاد ان کا اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سر رہو تھے سنا وہ فرماتے تھے حضرت کے مجلس کا بھی عجیب رنگ ہوتا تھا اب بڑے کیف کے عالم میں ایک عجیب کیفیت کی انداز سے گفتگو فرماتے تھے تو فرمارے ایک وقت فرمایا کہ یہ ایمان بڑی دولت ہے ایمان بڑی دولت ہے اور پھر فرمایا کہ اس کو بچا بچا کے بچا بچا کے قبر پر لے جاؤ ایمان بڑی دولت ہے اس کو بچا بچا کر بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ آگے جیت ہی جیت ہے آگے جیت ہی جیت ہے تو یہ دولت تو ہے اللہ تعالی نے عطا فرما دی اس کا جتنا شگر عطا کیا جائے کم ہے تو اس نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت عطا فرمائی لیکن اس کی بچانے کی ضرورت ہے اس کو بچانے کی معنی کیا ہے اس کی نگہ داشت کی ضرورت ہے اس کے اوپر گرد نہ پڑے غبار نہ پڑے اس کے اوپر کچھرہ نہ آئے اور اس کچھرے سے اور گرد و غبار سے بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ تو آگے جیت ہی جیت ہے